احمد کے نرخرے کی ہڈیاں کئی جگہ سے ٹھوٹی ہیں پاکستان میں الاج ممکن نہیں بیرون ملک بھیجا جائے میڈیکل بورڈ کی سفارش میڈیکل بورڈ کے فیصلے پر احمد کے والد مطمئن سندھ حکومت سے بیرون ملک رہائش کی تفصیلات مانگ لیں دپٹی کمیشنر لارکانہ کی تحقیقات پہلے کہتی تھی کہ احمد پر تشدد ثابت نہیں ہوا اب کہتے ہیں کہ ان کا موقف توڑ مرور کر پیش کیا گیا احمد پر تشدد کے مدعی مقدمے میں جسے نامزد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کاروائی تفتیش کے بعد صرف حقیقی ملزمان کے خلاف ہوگی ڈی آئی جی لارکانہ کی آج میں اس سے بات چی آرمی چیف جنرل راہل شریف کے اعزاز میں ایوان صدر میں الودائی اشائیہ مسلح فاج کے سروران اور دیگر شخصیات کی شرکت صدر ممنون اور جنرل راہل شریف میں ملاقات جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز چکلالا میں چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے اعزاز میں الودائی تقریب پاک فاج جیسی عظیم فورس کا حصہ رہنے پر فخر ہے جنرل راشب محمود کا کتاب اس میں جو ہندوستان کے حق کا پانی ہے یہ میرے کسان بھائیوں کے حق کا پانی ہے وہ پانی آپ کے کھیت میں نہیں آرہا پاکستان کے مادم سے سمندر میں بہ جاتا ہے زمینی اور سمندری محاز میں ناکامی کے بعد بھارت آبی جاریت کا خواب دیکھنے لگا نرندر مودی کا ستلچ بیاس اور راوی کا پانی روکنے کا اعلان منصوبے پر عمل کے لیے ٹاسک فورس بھی بنا دی پاکستانی سرحدوں پانیوں اور فضاوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے وزیر دفاع کا نرندر مودی کو پیغام کشمیر کے بغیر بھارت سے مذاکرات بے مقصد ہیں کشمیریوں کا جذبہ بڑھ رہا ہے اصل نتیجہ کشمیریوں کی اپنی تحریک سے ہی نکلے گا مشیر خارجہ کا فلسی بھائیات پاکستان پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے لڑے گا نرندر مودی چالبازیوں سے گریز کریں بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل موزہ کشمیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اس پانی کو وہاں پر روکے اور مرمنٹ کے پرمنٹ اس کو بند کرسکے پاکستان ہر سطح پہ تیار ہے اور اہلیت ہندوستان سے بہتر رکھتا ہے ہر لحاظ اس کے تو زامن ورل بینک ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے تحت یہ سلسلہ ہوا تھا ارکان پارلیمنٹ نے بھی بھارتی وزیر آزم کو دھمکی کو کھلا کھوکلا قرار دے دیا بھارتی فاج نے مقبوزہ کشمیر کو مقتل گاہ بنا دیا زلہ باندی پورا میں دو کشمیری نوجوانوں کو گولی مار کا شہید کر دیا شہدہ کی تعداد ایک سو چہدہ ہو گئی مرندر مودی کی پولیسیوں پر مقبوزہ کشمیر کے سابق وزیر علا فاروق عبداللہ بھی بھٹ پڑے کشمیر بھارت کے باپ کی جاگیر نہیں کشمیریوں پر زبردستی حکومت نہیں کی جا سکتی پاکستان ایک حصہ دار ہے خود یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کا ریزولوشن ہے کہ وہ حصہ جو پاکستان کے اندر ہے وہ ہمارا ہے ارے تمہارے باپ کا ہے کیا تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ تم وہ حصہ لے سکتے تحریک انصاف کو لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر تشویش اقوام متحدہ سے سلامتی کاؤنسل اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا حکمران ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اقوام متحدہ سے فوری رابطہ اور حالات پر توجہ دیں عمران کان کا فارٹی اجلاس سے خطاب مزیر اعظم نواز شریف کی ترکمانستان کے صدر سے ملاقات تاپی گیس پائپ لائن اور فضائی رابطوں کے فروغ پر بات چید کراٹھی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار سولہ اختتام پذیر پاکستان نے اسلحہ سازی میں بھی اپنا لوہا منوا لیا جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ہتھیار توجہ کا مرکز بن گئے دیگر ممالک کے ساتھ چودہ سمجھوتوں پر دستخط برطانیہ نے بھی پاک چین اقتصادی رہداری کا حصہ بننے کی خواہش ساہر کر دی جنوبی ایشیا میں پاکستان کی حیثیت جنشن سے کم نہیں وزیر خارجہ بوریس جانسن کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں خطاب خیبر پختون کا حکومت کا مالیاتی کمیشن کے اجلاس کے بوائی فات کا اعلان وزیر خزانہ مظفر سعید کہتے ہیں اجلاس کا ایجنڈا دیا گیا نہیں ورکنگ پیپرز اجلاس بھی ایسے دن بلایا گیا ہے کہ جس سے پہلے دو دن کی چھتی ہے سینٹ میں فوجداری قوانین ترمینی بل دوہزار سولہ منظور جبری شادی پر سزا بڑھا کر دس سال کر دی گئی ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے پر وزیر خزانہ کو خراج تحسین کی قرارداد بھی منظور چوویس برس جیل میں گزارنے والے مظہر فاروق کو بالاخر سپریم پورٹ سے انصاف مل ہی گیا قتل کے جھوٹے الزام میں پھانسی کے منتظر مظہر کی فوری رہائی کا ہوئی لور دیر میں چالان کرنے پر عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما گل محمد بپھر گئے ٹریفک پولیس ایل کار پر پسٹول تانگلی ملزم حوالات میں بند کراچی کے گجر نالے میں ڈوبنے والے بچے آٹھ سالہ رہان کی لاش چھے روز بعد نکال لی گئی لاہور میں قتل ہونے والی اسٹیج ادھاکارہ قسمت قاتلوں کی نشاندہ ہی کر چکی تھی مقدمے میں ملزمان کو نامزد کر آیا جائے گا زخنی سیکریٹری کا انکشاف گجرہ والا میں نیجی یونیورسٹی میدان جنگ بن گئی کلاوات انظیموں میں تصادم ایک دوسرے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش احتجاج ہوا نالاتھی چارج کراچی کے علاقے گلچر مہمار میں قابضین نے خود ہی فلیٹس خالی کر دیئے میان مار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل خوشی کے خلاف انڈونیشیا تھائیلینڈ بانگلہ دیش اور ملیشیا میں احتجاج آنگ سان سوچی سے قتل عام کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ ایران میں مسافر ٹرین اسٹیشن پر کھڑی دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی بھوگیوں میں آگ بھڑک اٹھی چھتیس افراد جانباہک نوے سے زائد زخمی ہو گئے سابق اولمپین اخلاق احمد لاہور میں انتقال کر گئے سابق ہاکی پلئیر کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اسلام علیکم آج نو بجے میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان میں ہوں آسمہ اقبال اور نیو سٹیو کا آغاز کریں گے کیاڈٹ کالیج لارکانہ کے طالب علم کے ساتھ پیش آنے والے سانہیں سے لارکانہ کیاڈٹ کالیج کی طالب علم تیرہ سالہ احمد پر تشدد ثابت ہو گیا ہے اور میڈیکل بورٹ کے مطابق احمد کے نرخرے کی ہڈیاں بوری طرح ٹوٹی ہوئی ہیں اسی لیے اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں احمد کے والد نے میڈیکل بورٹ پوری سفارش پر اتمنان کا اظہار کیا ہے والدین کی دعائیں اور التجائیں رنگ لے آئیں بلاخر احمد پر تشدد ثابت ہو گیا اور علاج موالجے کا تائین بھی کر لیا گیا جنہ اسپتال کراچی میں دس رکنی میڈیکل بورٹ کا اجلاس ہوا تیم نے احمد کا مکمل طبی معاینہ کیا جس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ احمد پر تشدد ہوا ہے احمد کی ساس کی نالی شدید متاثر ہوئی ہے اس کے نرخرے کی ہڈیاں بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں احمد کے گلے کی کارٹلیج ٹوٹی ہوئی ہے جس کے باعث کھانے کی نالیج سکڑ چکی ہے کارٹلیج کی سرجری صرف بیرون ملک ممکن ہے تاہم طالب علم احمد ذہنی طور پر مکمل فٹ ہے میڈیکل بورٹ کے مطابق احمد کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے اسے علاج کے لیے بیرون نے ملک بھیجنے کے صفادش کر دی گئی ہے میڈیکل بورٹ کے فیصلے پر احمد کے والد میں اتمنان کا اظہار کیا ہے ادھر بھی بہتر سے بہتر ڈاکٹر ہو اس سے علاج کروا ہو یہ ملک کے مایان آس ڈاکٹر ہیں ادھر بہت بڑے ڈاکٹر تھے میں ان سے مطمئن ہوں جو بھی میرے بچے کے علاج کے لیے کہیں گے مجھے آمنہ صدق نہ ہے طالب علم کو جنہ اسپتال کے میڈیکل آئی سیئیو میں منتقل کر دیا گیا ہے آج نیوز کی بھرپور کوششوں کے بعد انتظامیہ نے یہ قدم اٹھایا میڈیکل بورٹ نے رپورٹس ان حکومت کو ارسال کر دی ہے وزیر آرہ السین احمد کو بیرون ملک بھیجے جانے کی باقاعدہ منظوری دیں گے ناظرین احمد پر تشدد کی تصدیق تو ہو گئی ہے لیکن اب قانونی کاروائی کب ہوگی کیا ہوگی اور پولیس کیا کرے گی اسی بارے میں جاننے کے لیے ہم بات کریں گے ڈی آئی جی لارکانہ عبداللہ شیخ صاحب سے عبداللہ صاحب فرمائیے گا میڈیکل بورٹ نے احمد پر تشدد کی تصدیق کر دی ہے کہیے گا کہ اب مقدمہ کا اپ درج ہوگا اور اس کے طریقہ کار کیا ہوگا دیکھیں قانونی طور پر پولیس جو ہے یہ جو جھگڑے کے یا تشدد کے کیسز ہوتے ہیں ان میں پولیس پابند ہے قانون کے مطابق کہ ہم میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ کے لیے ریکویس کرتے ہیں ہیلس دپارٹمنٹ کو وہ ہم ایک لیٹر بنا کے دیتے ہیں کمپیننٹ کو ان کی وہ جیسے ہی میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ ایک لیگل اپینین ہوتا ہے ڈاکٹر کا یا بورڈ کا جو سجیسٹ کرتی ہے پولیس کو کہ ان کے ساتھ یہ یہ تشدد ہوا ہے یا یہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹراما ہوا ہے اور اس میں قانون کے مطابق وہ سیکشن آف لا بھی ہمیں پروپوز کرتے ہیں کمپیننٹ پارٹی کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی ایف آئی آر کرائیں اور جسے چاہیں نومینیٹ کریں اور پولیس مکمل طور پر پابند ہے اور ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایف آئی آر کر کے بلکل میرٹ پر اس کی تفتیش کریں گے اور اگر اس میں ظاہرے کے فریقین کی حوالے سے جب بات ہوئی تو جو کیڈٹ کالج کی انتظامیاں ہیں آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے آپ ایف آئی آر میں ان کو شامل کریں گے دیکھیں ابھی تو ہم ایف آئی آر کریں گے مدعی کی مدعیت میں وہ جو ایف آئی آر کرانا چاہے جسے نومینیٹ کرنا چاہے وہ اس کا قانونی حق ہے اور ہم پابند ہیں اس کی ایف آئی آر کرنی گی یہ چیزیں تفتیش میں سامنے آئیں گی کہ کس کا کیا رول تھا اور کس کا کیا رول نہیں تھا ابھی تو مدعی اپنی بات کرے گا دیکھیں ایک تو یہ ایفیکٹ سامنے آئے گا کہ بچے کے ساتھ نورچر ہوا ہے یہ ایفیکٹ اپنی جگہ ہے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ کیس تو ہنڈیڈ پرسنٹ چالان ہوگا یعنی ملزمان جو اس میں حقیقی ملزمان ہوں گے جنہوں نے اس کارچر میں حصہ لیا ہوگا یا جو ریسپانسبل ہوں گے وہ یقیناً گرفتار بھی ہوں گے ان کے خلاف تفتیش مکمل بھی ہوگی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مدعی اگر بہت سارے لوگوں کے نام اپنے اس میں لکھوا دے اور حقیقت میں تفتیش میں وہ لوگ حقیقتاً اس میں ذمہ دار نہ نکلے تو ظاہر ہے جو بے گناہ آدمی ہوگا وہ اس کی اس میں چالان نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ میڈیکلیگل ریپورٹ کے حوالے سے کس طرح سے کارروائی آگے بڑھے گی یہ ہمیں بتا رہے تھے ڈی آئی جی لارکانہ جناب عبداللہ شیخ صاحب ناظرین میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ احمد کی معذوری کی وجہ تشدد ہے تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس سے ثابتہ کیا ہے ڈی پیٹی کمیشنر لارکانہ کاشف ٹیپو صاحب سے جو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ احمد پر کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا تھا کاشف ٹیپو صاحب بہت شکریہ آپ کا جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں ناظرین کو کہ پہلے آپ نے کہا کہ احمد پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا ہے لیکن اب ملک کے سینئر ترین ڈاکٹرز کا جو بورٹ قائم کیا گیا تھا اس بورٹ کا یہ کہنا ہے کہ احمد تشدد کے باعث معذور ہوا ہے آپ کیا کہیں گے آپ جو میڈیا پر میرا بیان چلایا گیا تھا میں اس کو اسی دن ڈیسون کرتے تھا ہوں وہ گلت بیان میرا چلایا گیا تھا میں نے کہا تھا کہ مجھے کالج کی انتظامیان نے اپنا بیان دیا ہے کہ پچھے پر تشدد نہیں ہوا ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ سننے کی انتظامیان سے جب میں نے پیچھا کہ کیا بچے پر تشدد ہوا ہے یا نہیں تو کالج کی انتظامیان نے بتایا کہ بچے پر تشدد نہیں ہوا میڈیا نے کیا کیا ہے کہ یہ الفاظ کہ کالج کی انتظامیان نے بتایا یہ کٹ دیئے اور سمپل کل آریا جی کہ بچے پر تشدد نہیں ہوا اچھا میں یہ جانب ہے یہ مطلب آپ نے آپ نے کوئی اپنی طرف سے انویسٹیگیشن وغیرہ نہیں کیتی انکوائری نہیں کیتی آپ نے صرف جو ہے وہ اس کیڈٹ کالج کی انتظامیہ سے بات کرتی اور انہوں نے جو جواب دیا وہ اپنے میڈیا کو کہہ دیا تھا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں جناب مجھے مجھے فیکس بتانے کے لیے کہا گیا تھا جس کے فیکس میں نے بتا دیے کانفیڈنشل رپورٹ تھی کانفیڈنشل رپورٹ میں ایک ہی طریقہ کی آلیڈی کر چکا ہوں ٹھیک ہو گیا باقی انکوائری جو تھی وہ میڈیکل بورڈ بٹھایا گیا تھا دو مڈاپسن کی طرف سے وہ اپنی میڈنگ جو ہے وہ کر چکا اپنی فائنکز ہوں دے چکا جی بہت بہت شکریہ اپنے موقف کی وضاعت کر رہے تھے ٹی سی لارکانہ کاشیف فرسیدی صاحب از انٹیپٹی کمیشنل لارکانہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کالج انتظامیہ کا موقع بیان کیا تھا جو کہ آج نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا یہ تھا کہ ان کی تمام تحقیقات میں احمد پر تشدد ثابت ہی نہیں ہوا انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ میڈیا میں ان کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا جبکہ ان کا بیان آج نیوز کے ریپورٹ پر آج بھی موجود ہے انہوں نے کیا کہا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں میں نے جو کیڈٹ کالج کے پرنسپل صاحب ہیں ان سے بات کی ہے میں ان سے ملا بھی ہوں دو دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی یا ٹیلی فون پر بارہا میری ان سے ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی میں نے ڈاکٹر علم صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اویلیبل نہیں تھے پھون پر تو آج میں اسی سلسل میں بھی آیا تھا کہ ان سے بھی ایک دفعہ ملاقات ہو جائے ان کا ویو بھی لے لوں وہاں کے جو کیڈٹس ہیں جو اس مشہوری بچہ جو ہے احمد اس کے جو فیلو تھے جو اس کے روم میٹس تھے میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے تمام چیزوں کو دیکھتے ہو جو فیکٹس انڈ فگرز ہیں ان میں جو ٹارچر والی بات ہے وہ پروو نہیں ہوتی آپ کو بتائیں کہ کیڈٹ کالج لارکانہ کے طالب احمد کے بیرون ملک علاج کے لیے سے فارشات وزیر علیہ السندھ کو ارسال کر دی گئی ہیں احمد کے والد اس معاملے پر کیا کہتے ہیں ہم جانیں گے آج نہیں اس کے نمائندے وسیم حیدر سے جی وسیم آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ان کے والد اب کیا کہتے ہیں کیا موقف ہے ان کا جی ہاں بلکل دیکھیں آج جو ہے وہ جنہ اسپتال کے میڈیکل آئی سیو بلوک فور میں جو ہے وہ بچے کا میڈیکل ہوا ہے دس رکنی بورٹ تھا ڈاکٹروں کا جنہوں نے بچے کا باقعہ تھا جو ہے وہ تمام اس کے ٹیسٹ کیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی روپورٹ جو ہے وہ سیکیرٹی صحت کو جو ہے وہ ارسال کر دی ہے جب ہماری وہاں پر ڈاکٹروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر تقریباً مکمل طور پر جو ہے وہ نارمل ہے اور جبکہ اس کا نرخڑا جو ہے اس کا جو ہے وہ آپریشن ہونا بہت ضروری ہے جو یقیناً پاکستان میں ممکن نہیں ہے بلکہ باہر ملک میں جو ہے وہ اس کا علاج کیا جائے گا تو آپ سے کچھ دیر پہلے جب ہماری ان کے والد سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ صرف قوم کی اور دعائیں ہیں کہ جس کے باعث جو ہے وہ حکومت نے ایکشن لیا ہے اور جو ہے وہ میرے بچے کا علاج جو ہے باقیدہ طور پر شروع ہو گیا ہے وہ اس سے بڑے مطمئن ہے اور خوش نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے جو ہے وہ ان کے بچے کا جب میڈیکل کیا تو اس کے بعد جو ان کے جو روپورٹ آئی ہیں وہ اس پہ بھی جو ہے وہ مقبل اتفاق کرتے ہیں اس روپورٹ سے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ڈاکٹروں نے روپورٹ بنائی ہے وہ یقیناً ان کے بچے کی بہتری کے لیے ہی بنائی ہوگی بہت بہت شکریہ وسیم حیدر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ارناسین اب بات کریں گے ایوانی صدر میں جاری ایک انتہائی اہم تقریب کی ایوانی صدر میں آرمی چیف جنرل راہی شریف کے اعزاز میں الویدائی اشاریہ جاری ہے اور اس میں اہم شخصیات بھی شریک ہیں اس موقع پر صدر مملکت نے آرمی چیف کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے اور صدر مملکت نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے راہی شریف سے پوچھا کہ آپ کے بعد کیا کراچی آپریشن جاری رہے گا صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے انہیں یقین دلایا ہے کہ مقاصد کے حصول تک کراچی آپریشن جاری رہے گا راہی شریف کی قیادت میں فوج نے جو آپریشن ضرب عزب پھر یہ بلوستان کا آپریشن پھر کراچی کا آپریشن جو کیا ہے یہ تاریخ کا ایک سنری باب ہے جو جنرل راہی شریف ہمیشہ اس پر فخر کریں گے کہ جس طرح سے موالق اس کو لکھیں گے اور جنرل راہی شریف کے علاوہ ہمارے ائر فورس رکھا بھی بڑا کردار رہا ہے اس کے اندر اپتدائی طور پر تو ائر فورس نے بہت زیادہ کام کیا تھا اس آپریشن میں بلکہ میں نے ابھی اندر ملاقات میں جنرل صاحب سے یہ پوچھا کہ مجھے تھوڑی سی اپریہنشن پیدا ہوئی کہ کراچی کے جو حالات جو آپریشن آپ نے شروع کیا کیا وہ ابھی تک کیونکہ انکمپلیٹ ہے جاری رہے گا تو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ بلکہ جاری رہے گا میں نے پچھلے دنوں بتایا جنرل صاحب کو کہ میں نے جنرل بلال اکبر کو بلایا ابھی دو دن پہلے میں کراچی میں تھا میں نے ان سے پوچھا کراچی کے آپریشن کے بارے میں اور پوری تفصیل ان سے پوچھ کے بارا جنرل صاحب نے پورا اتنی نام دلایا کہ انشاءاللہ یہ جو مقاصد ہیں اس کے حصول کے بغیر کوئی بھی آپریشن ختم نہیں ہوگا یہ بڑی خوشاہین بات ہے اور جنرل صاحب یہ ایک بڑی اچھا ٹریڈیشن چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کے صدر کیا کہتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا ابھی ہم کچھ ذکر کریں گے بھارت کے وزیر آزم کا بھارتی وزیر آزم نرندر مودی جو خطے کو جنگ کے دھانے پر دھکیلنا چاہتے ہیں سرحت پر بے گناہ پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے بعد نرندر مودی نے تین بھارتی دریاؤں کے پانی کو روکنے کا اعلان کر دیا منصوبے پر عمل کے لیے ٹاسک فورز بھی بنا دی ہے بھارتی وزیر آزم نرندر مودی پاکستان کے خلاف مسلسل اشتیال انگیز محل بنانے میں مصروف ہیں سردی اشتیال انگیزیوں کے بعد نرندر مودی نے ایک بار پھر پانی روکنے کا اعلان کر دیا بھٹنڈا میں عوام اشتماع سے خطاب کرتے ہوئے نرندر مودی نے عوام میں اشتیال کو خوب ہوا دی اور کہا کہ ستلچ بیاس اور راوی کے پانی پر بھارت کا حق ہے اب اس کی ایک ایک بونت کو پاکستان جانے سے روک دیا جائے گا ستلچ بیاس روی یہ تین نجیوں کا پانی اس میں جو ہندوستان کے ہفتہ پانی ہے یہ میرے کسان بھائیوں کے ہفتہ پانی ہے وہ پانی آپ کے سیٹ میں نہیں آرہا پاکستان کے مادن کا سمندر میں بہ جاتا ہے بھارتی وزیراعظم نے پانی روکنے کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کا اعتراف بھی کیا اور کہا کہ دریاؤں کا پانی روک کر بھارتی کسانوں کو دیں گے بھارتی وزیراعظم کی عوامی مقبولیت کے لیے بیانبازی اپنی جگہ لیکن عالمی طور پر کیا ایسا ممکن بھی ہے سنتاس مہائدے کے ماہر اور بھارت میں پاکستان کے سابق ڈپٹی ہائی کمیشنر شفقت کاکا خیل کہتے ہیں کہ ایسا کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل بھارتی حکومت پانی روکنے کے لیے اربو ڈالر خرچ نہیں کر سکتی واضح رہے کہ سنتاس مہائدے کے تحت بھارت دریاؤں کے پانی مکمل طور پر روکنے کا حق نہیں رکھتا اور بھارتی وزیراعظم کی پاکستان کو اس آبی جارہیت کی کھلی دھمکی کا پارلیمنٹیرینز نے بھی نوٹس لے لیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دھمکیاں کھوک لی ہیں بھارت کے لیے ایسا کہنا تو آسان ہے مگر کرنا مشکل سے بھی زیادہ ناممکن ہے دھمتی پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ دریاؤں کے پانی کی تقسیم سے متعلق پاک بھارت مہادہ ایک تھوڑ دستاویز ہے بھارت کے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہے نہ ہی گنجائش کہ وہ پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک سکے مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اس پانی کو وہاں پر روکے اور مرمنٹ کے پرمنٹ اس کو بند کر سکے پاکستان ہر سطح پہ تیار ہے اور اہلیت ہندوستان سے بہتر رکھتا ہے ہر لحاظ اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز کا بھی کہنا ہے کہ سنت آس مہادے کی زمانت اور نگرانی مضبوط ترین عالمی اداروں کے ذمہ ہے بھارت کی موجودہ قیادت ایار اور خطرناک ہے لیکن آبی جہاریت کسی بھی طور آسان نہیں اس کے تو زامن ورلڈ بینک ہے اور یونائٹی نیشنز کے تحت یہ سلسلہ ہوا تھا بارحال اس شخص سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے ان کے پاس اتنا سٹاک کرنے کا کیپیسٹی ہے بھلے یہ برفباری کا ٹائم ہے مگر پھر بھی اس کو اتنا بلوک کرنا پارلمنٹیرینز کہتے ہیں کہ خطے میں بالا دستی کے ازائم رکھنے والا بھارت شاید ہر کسی سے ایک جیسا برتاؤ چاہتا ہے لیکن زمینی حقائق اس کے برقس ہیں انڈیا کے اندر بڑی وار مونگرنگ ہوتی ہے اور یہ بڑی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں یہ پاکستان کو بھوٹان کی طرح پیش کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر بھارت کی طرف سے کنٹرول لائن پر جاریت ہو یا پانی بند کر دینے کی دھمکیاں قوم کے سیاسی قیادت اس کے خلاف یک زبان ہیں ادھر حکومت نے قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ ملک کی سرحدے ہو یا قوم کے آبی حقوق ان کی حفاظت کے لیے مکمل صلاحیت موجود ہے بھارت سے قسمی ایشو کے بغیر مذاکرات بے مقصد ہیں پر امن ہمسائیگی کے لیے قومی وقار اور مفات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا قومی اسمبلی نے اپنا تمام ایجنڈہ تارک کر کے کنٹرول لائن کی کشیدگی سے متعلق حکومت کی تحریک پر بحث کی وزیر دفاع قوجہ عاصف کا کہنا تھا کہ بھارت میں انتخابات قریب ہیں اسی لیے شدت و سندانہ جذبات کو ابھارا جا رہا ہے ہم پاکستان کی سردوں پانیوں اور فضاؤں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں ہم نے بھی دس پندرہ سال میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم نے اگر ایٹ کرنے کی کوشش کی تو بھارت کے لیے پھر خود ایک مثال اور سبق ہوگا ہو وزیر دفاع کا کہنا تھا سی پیک کے خلاف بھارت کی سازش ناکام بنائیں گے مشیر خارجہ سرطاج عزیز کا بحث سمیرتے ہوئے کہنا تھا کہ کشمیر پر کوئی دباؤ قبول نہیں ہوگا جاریت کا برپور جواب دیا جائے گا جو اندوستان کی کوئی جاریت ہوگی تو اس کا برپور جواب دیں گے کیونکہ ہم اس وقت جو ہماری صلاحیت ہے اپنی داک فضل سے برپور طریقے سے جاری ہے تو ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اندوستان کی عجیمین ایکسپ نہیں کریں گے ایمانوں میں پیش حکومت کے پالیسی بیان کے مطابق پاکستان سفارتی محاص پر سرگرم ہے کشمیریوں کا جذبہ بلند ہے اصل نتیجہ انہی کی تحریک سے ہی نکلنا ہے ہمیں درہا ایک پرویکٹیو رول لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو ایکسپوز کریں بحث میں حصہ لیتے ہوئے عراقین سمبلی نے حکومت کو تجویز دی کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے موسر سفارتکاری کے ساتھ بھارت کو جرس سے جواب بھی دیا جائے اور مقموزہ کشمیر کے سابق وزیرعالہ فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کشمیر بھارت کے بات کی جاہیر نہیں ہے کشمیری عوام پر زبردستی حکومت نہیں کی جا سکتی ہے سابق وزیرعالہ فاروق عبداللہ کا مزید کیا کہنا تھا آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ لوگ بھی نہیں رہے گا یہ ظلم بھی نہیں رہے گا ایک دن اس ہندوستان کی اس بڑی حکومت کو پاکستان سے بات کرنی پڑے گی اس کے بغیر اس ریاست کا حل نہیں نکلے گا یہ بات یاد رکھئے گا نہیں نکلے گا پاکستان ایک حصہ دار ہے خود یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کا ریزلوشن ہے کہ وہ حصہ جو پاکستان کے اندر ہے وہ ہمارا ہے ارے تمہارے باپ کا ہے کیا تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ تم وہ حصہ لے سکو اور مجھے یہ بتائیے بورڈر کے علاقے میں کتنے لاکھوں لوگ آج دربدر بے گھر مال مویشی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کیسے فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا موڈی جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا بات چیتھی ایک راستہ ہے بریک کے بعد آگے دیکھئے چوبیس سال بعد کسے انصاف ملا سانے ہائے گجانی کے متاثرین کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کو امداد دینے کا جو بادہ کیا گیا تھا وہ وفا نہیں ہو سکا ہے چار جانبہ کفرات کے لوائکین میں تیرہ لاکھ روپہ امداد کے چیکس تقسیم ہوئے لیکن دیگر جانبہ کفرات کے لوائکین اور زخمی امداد سے اب تک محروم ہیں جانبہ کفرات کے لوائکین میں پندھرہ لاکھ روپہ امداد کا اعلان کیا گیا تھا لیکن سانہے میں زخمی افراد کو ایک لاکھ روپہ امداد دینے کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ بھی اب تک پورا نہیں ہو پایا اور ملک کے نظام انصاف سے عوام کے لیے دوسری بڑی خبر سپریم کورٹ نے ایک اور قتل کیس میں وہ قیدی بری کر دیا جو چوبیس سال سے پابند سلاسل تھا نوجوانی کی عمر میں گرفتار ہونے والا یہ شخص طویل قانونی جنگ جیت کر بھی زندگی کا سب سے اہم حصہ کھو بیٹھا اسلام آباد سے فیصل رضا خان رپورٹ کریں گے قتل کے مقدمے میں چوبیس سال سے پابند سلاسل مذر فاروق سزائے موت کی کوٹھڑی کا قیدی تھا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں اس مقدمے پر سمات کر کے فیصلہ سنایا عدالت نے قرار دیا کہ میڈیکل رپورٹس اور گواہان کے بیانات میں تضاد ہے اس تغاثہ ملزم کے خلاف شوایط پیش کرنے میں ناکام رہا ہے برامد ہونے والا پسٹول بھی ملزم کرنا تھا لہذا ناکافی شوایط کی بنا پر مذر فاروق کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ملزم کے خلاف انیس سو بیانوے میں کسور کے تئیس سالہ رہائشی نسار کے قتل کا الزام تھا دونوں کے مابین فصلوں میں جانور چھوڑنے کے تنازے پر جھگڑا ہوا تھا ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزائے موت کا حکم سنایا جسے بعد میں ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا طویل کوششوں کے بعد بلاخر مذر فاروق کو ناکافی شوایط پر بریت مل گئی ایک اور اہم خبر ہے کراچی سے جہاں رینجرز نے گارڈن کے علاقے شو مارکٹ میں کاروائی کرتے ہوئے ملزم عطیق اور جھنگا کو گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کے نشاندہی پر شو مارکٹ کے علاقے میں واقع زیر تعمیر دکان سے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے خبروں کا سلسلہ جاری ہے وقت وائد بریک کا آج کے ساتھ رہیے